سر آج وہ ایٹی پی کے ساتھ ساتھ وہ بھی کرا دے نا وہ جب آپ نے کہا تھا کہ جب میں ایٹی پی کراؤں گا تو وہ لکھوا دوں گا ٹھیک ہے آج تو بیٹا بیٹا پیپر فور کر رہے ہیں کل ایٹی پی کریں گے انچالا آج کوشش کریں گے نا یہ ایک پیپر ایک کلاس میں ختم ہو جن بیٹا ایک دو سٹوینٹس ابھی جوائن کی ہے تو وہ ذرا سننے کہ سیچیٹے کو آپ لوگا موق ہوگا جس میں ایم سی کیو بھی ہوگا اور چلیں اس پہ صرف ہم ایم سی کیو رکھتے ہیں اور سٹرکچرل کوسن رکھتے ہیں ایٹی پی ابھی نہیں رکھتے ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے ایم سی کیو اور سٹرکچرل کوسن تیار کرنا شروع کر دیں سیچیٹے کو ٹویل وہ کلاک میں آپ کو سنٹ کر دوں گا اور اگزیکٹلی آپ نے نا ٹائمر لگا کر وہ پیپر سالف کرنا ہوگا اور پھر نیکس کلاس میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے اور آپ لوگ سیلپ اسس کریں گے کہ آپ لوگ اس میں کتنے امارکس آ رہے ہیں تو فہلا لگا ہم یہ پیپر سٹارٹ کرتے ہیں جو میں نے آپ کو سنٹ کیا تک گروپ میں کیوں کہ آپ لوگوں نے تو اپنے پیپر میں جنسٹ نہیں کیا پھر میں نے آج سنٹ کر دیا یہ اچھا جی لیس سیمبل کی جس ایم 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 پیرید 3 کی جس ایم پیرید 3 کی جس ایم بھی جنس ایم ایم سیم سے آرگن تک آنس ہیں بے سمبل میں بھی دست فسادے کے ڈ این Tی ابکو پتا ہے جو نوبل قیسز ہوتی ہیں جو گروپ ایٹ یا زیرو گروپ ان کے نا آکٹیٹ کمپلیٹ ہوتا ہے تو یہ لیسٹ ری ایکٹیو ہوتے ہیں تو ان کا کیا ہوگا بٹا آرگن اچھا ڈیشیز یوز ان واتر ٹریٹمنٹ ابھی یہ پڑھا ہے ریسنٹ لی کہ واتر کے اندر ہم اگر جرمز کو کل کرنا ہو تو کیا ایڈ کرتے ہیں کلورین کیا ایڈ کرتے ہیں بٹا کلورین اس میں ایڈ کرتے ہیں جرمز کو کل کرنے کے لیے اچھا فارمن اکسائیڈ بچیز مین ایمپیوریٹی آئرن اور یہ بتائیں آئرن اور میں ایمپیوریٹی کیا ہوتی ہے سینڈ نہیں ہوتی ہے سینڈ ہوتی ہے سینڈ ہوتی ہے نا سینڈ کا فارمولا کیا ہوتا ہے ایسا ہی ہو جو تو ایلیمنٹ کون سا ہوا جی سیلیکون سیلیکون is the main impurity سیلیکون ہوتا ہے بٹا آپ کو بتائیں کہ سیلیکون ڈائوکسائیڈ کو ریموف کروانے کے لیے آپ کلشم اکسٹائیڈ یوز کرتے ہیں پھر وہ کلشم سیلیکیڈ بنتا ہے یاد آیا سلیک یہ کلشم سیلیکیڈ ہی ہوتا ہے اس لیک بنا رہا ہوتا ہے اس ایمپورٹنٹ کمپوننٹ آف فرٹیلائزر بڑا دیکھو فرٹیلائزر کے بارے میں پہلے بھی بتایا تھا این پی کے جن سالٹس میں نائیڈروجن ہوتا ہے فاسفوروس ہوتا ہے پوٹاشیم ہوتا ہے یہ آپ کے فرٹیلائزر ہوتے ہیں تو اس میں کون سا آ رہا ہے فاسفوروس ہوتا ہے تو آپ فاسفوروس کو پک کر لیں گے گروپ بند کے میٹلز بہت زیادہ ریاکٹیو ہوتے ہیں اگر آپ ان کو اوپن ایر میں رکھتے ہیں تو کیا ہوگا یہ ایر سے اوکسیجن سے ریاکشن کر جائیں گے واتر میں ڈالیں گے تو بڑے ایکسپلوزیف ریاکشن ہوگا اوائل میں اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اوائل کے اندر میں پھر ایر پینیپیٹ نہیں کر سکتی جس میں آپ گروپ بند کے میٹلز کو رکھیں گے اچھا اسی طرح is used in food containers food container میں کون سا element use کیا جاتا ہے aluminum aluminum foil سے یاد رکھیں وہ آپ ریپنگ کے لیے use کرتے ہیں is found in the ore of zinc blend zinc blend کا فارمولا کیا ہوتا ہے zinc sulfide تو کون سا ہوگا جی اس میں سلپر ہوگا جی میرے اس لیے پرابلم ہے جی میرے اس لیے پرابلم ہے جللی سے بولیں پہ میں آگے چلوں لاسٹ والا لاسٹ والا zinc blend کا zinc blend کا فارمولا یاد رکھنا ہے zinc blend کا فارمولا ہوتا ہے zinc sulfide جیس طرح hematite کا فارمولا کیا ہوتا ہے fe2o3 boxide کا فارمولا کیا ہوتا ہے al2o3 جیس طرح zinc blend z and s ہے تو اس میں کون سا element آرہے ہیں period tree میں سے سلپر آرہے ہیں سلپر آرہے ہیں سلپر آرہے ہیں اچھا نیکس پرسن پر آئیے کا بیٹا جن بچوں نے بھی جوائن کے بیٹا وہ سنلیں کہ آپ کو سنچیٹی کو موک پیپر رہوں گا ٹھیک ہے 12 o'clock میں آپ کو M.C.Q. اور theory کا موک پیپر سنڈ کروں گا وہ آپ دو میں نے کرنا ہوگا اور پھر اس کو ہم نیکس کلاس میں دسکس کریں گے اچھا بیٹا نیکس پرسن دیکھئے جزاگلا بس ٹھیک ہے جزاگلا بس ٹھیک ہے جزاگلا بس ٹھیک ہے اچھا calcium hydroxide is slightly solubal in water ٹھیک ہے اچھا آپ کو بتا ہے جو group 2 کے hydroxides ہوتے ہیں یہ ان کی solubility down the group بڑھتی ہے اس طرح یہ magnesium hydroxide ہو گیا پھر calcium hydroxide ہو گیا تو یہ down the group solubility بھڑھ رہی ہے strontium hydroxide اور زیادہ solubal ہوگا barium hydroxide تو بہت ہی زیادہ solubal ہے تو least solubal کون ہے magnesium اور سب سے زیادہ solubal کون ہے barium تو یہ چیزیں آپ کے لیبل پر بھی جات کر سیچیں گے لیکن آپ کو یہ کم از کم میں لکھے دیکھو یہ سلائٹلی solubil ہے کہ یہ تھوڑا اوپر آ رہا ہے calcium hydroxide is slightly solubil in water calcium hydroxide can be made by lifting calcium with water write the chemical equation for this reaction پڑھا اس نے calcium کا reaction water سے کی ہے تو calcium plus water water کو میں آسانی کے لیے ایسے لکھتا ہوں تاکہ آپ کو ایک چیز بتا سکوں پڑھا یہ metal اس واتر کے ایچ کو ریپلیس کرے گا metal metal جو ہے اس واتر کے ایچ کو ریپلیس کرے گا تو کیا بنے گا کیلشیم او ایچ لیکن میڈا کیلشیم 2 پلس ہوتا ہے او ایچ مائنس 1 ہوتا ہے ملٹیپلائی کریں کرسکرس تو یہ آپ کے پاس بنے گا کیلشیم ہائیڈرو اکسائید تو دو او ایچ ہے نا تو 2 مولز آف واتر اور ساتھ میں ہائیڈروجن گیس آج کے بعد یہ بات یاد کر لو کہ جب بھی میٹل اور واتر کا رییکشن ہوتا ہے کیا بنتا ہے میٹل ہائیڈرو آکسائید اور کیا بنتا ہے ہائیڈروجن گیس مجھے ایک اور بات بتائیں اگر میں میٹل آکسائید کا رییکشن کرواؤں میں واتر کے ساتھ تو پھر کیا بنے گا کوئی بچا بتا سکتا ہے کی بیٹا جلدی کیسے بولے اگر میں میٹل آکسائید کا رییکشن کرو ہوں پھر کیا بننا تا ہاں واتر ہاں بیٹا میٹل آکسائید کا رییکشن میں اگر واتر کے ساتھ کرو تو اب کیا بنے گا یاد رکھنا اب صرف میٹل ہائیڈرو آکسائید بنے گا بس اب صرف کیا بنے گا میٹل اور واتر کا رییکشن ہوگا تو میٹل ہائیڈرو آکسائید اور ہائیڈوجین گیس بنے گی جب میٹل آکسائید اور واتر کا رییکشن ہوگا تو only میٹل ہائیڈرو آکسائید is form no ہائیڈرو جن تو یہ ڈیفرنس یاد رکھی آگے چلتے ہیں نیم این اینا سبسٹین سبسٹینس آکسائید نیم این اینا سبسٹین خیلشیم οکزائد واتر یا سبسٹین خیلشیم اوکسائید دیکھو نا خیلشیم Oxide اگر دیفرنس دیو دیس دیس انتو آین ان فرم ویکلی الکلائن سلوشن دیکھو ویکلی الکلائن سلوشن بتا ہے کیوں ہیں میں نے بھی آپ کو یہاں ایک بات بتائیے کیا میں نے کہا جی کہ یہ جو گروپ ٹو کے میٹل ہائیٹرو اکسائید ہوتے ہیں نا ان کی سولیبیلٹی ڈاؤن دی گروپ بڑھتی ہے تو یہ کیلشیم ہائیٹرو اکسائید میچے تو نہیں آرہا نا اوپر آرہا ہے تو یہ اتنا زیادہ سولیبل نہیں ہوگا پتہ جب یہ زیادہ سولیبل نہیں ہوگا نا تو یہ اس طرح ہوگا دیکھو یہ ریورسیبل ری ریورسیبل رییکشن کی وجہ سے آپ اس کو سٹرونگ کہیں گے یا ویک کہیں گے اگر بیس کی بات کریں ویک بیس ہے کیونکہ یہ او ایچ آئین زیادہ تو جنریٹ نہیں کر رہا نا کم جنریٹ کر رہا ہے تو ویکلی الکلائن ہے سجیسٹ دی پی ایچ پی ایچ پی ایچ سجیسٹ کرنی ہے کہ اس کی پی ایچ کیا ہوگی دیکھو پی ایچ میں یاد رکھنا کہ زیرو سے سیون سے پورٹین سیون سے پورٹین تک جاؤ گے نا آپ بیسیس نہیں بڑھے گی تھرٹین اور پورٹین یہ سٹرون سٹرونگ بیس ٹھیک ہے اس طرح زیرو ون پورٹو یہ آپ کے سٹرونگ حیثی میں تو بیٹا اب یہ جو آپ کے پاس سیون کے بعد ایٹ نائن ٹین ایلیون ٹویل یہ ویک ہے یہ ویک بیس کی نشانہ نہیں ہے آپ بس تھرٹین سے پہلے کوئی بھی بتا دو سیون سے اوپر اور تھرٹین سے کم 10 بتا دو 11 بتا دو 12 بتا دو یہ سب بیگ بیس کی لئے آ رہے ہیں یہ بیگ بیس کی لئے آتا ہے تو آپ 12 بتا دو 11 بتا دو it's up to you تو میں یہاں لکھ دیتا ہوں پی ایچ کیا ہوگی سپوچ کرتے ہیں 11 ہوں 12 لکھیں گے وہ بھی خیشک ہوگی جب تیر فورمولا آف دی آئین رسپونسیبل فور میکن دی صلوشن الکلائن کون سا آئین ہے جو سلوشن کو الکلائن بنا رہے ہیں ہنچی تانیا OH اوہ این اگر آپ کو فورمولا لکھنا ہے ورڈن میں نہیں لکھنا اوہ مائنس اچھا lime water is saturated solution آگے اس نے لکھا ہوا ہے کہ lime water calcium hydroxide کو کہتے ہیں name the gas lime water is used to test for اس گیس کا نام بتا ہے جو lime water کو تیسٹ کرتی ہے آپ کو بتا ہے کہ carbon dioxide turns carbon dioxide yes بیٹا lime water milky کہ carbon dioxide کو آپ lime water میں سے پاس کرواتے تو lime water milky cloudی سا ہو جاتا ہے تو وہ gas کونسی ہے carbon dioxide ہے تو آپ نے اس کا نام لکھنا تھا carbon dioxide suggest what is mean by term saturated solution saturated solution وہ solution ہوتا ہے کہ جس میں آپ ایک room temperature پڑھنا میں آپ کو پہلے سمجھا دوں آپ کے پاس water ہے room temperature آپ water میں بیٹا کچھ amount میں NaCl ڈالو ڈیزول ہو جائے گا مزید NaCl ڈالو وہ بھی ڈیزول ہو جائے گا مزید ڈالو وہ بھی ہو جائے گا لیکن ایک time ایسا آئے گا جب مزید NaCl ڈیزول نہیں ہوگا اس time آپ کہیں گے کہ solution is saturated تو a solution which cannot dissolve more solute at a given temperature we can تو a solution which cannot dissolve more solute at given temperature دیکھو given temperature پر آپ نے ایک solvent maximum solute ڈالو جب وہ solute نیچے بیٹھنا شروع ہو جائے تو سمجھ جانا اب مزید ڈیزول نہیں ہوگا آگے دیکھو describe how you would make a sample of lime water starting with solid calcium hydroxide جی بیٹا اب آپ نے بتانے جی calcium hydroxide کا جو sample ہے وہ کیسے بنائیں گے جو calcium hydroxide solution اس کو اب کیا کہتے ہیں lime water دیکھو اس میں ایک چیز پر سمجھ دو 12 آپ کو نے بتایا ہے کہ calcium hydroxide water میں اتنا زیادہ ڈیزول نہیں ہوتا کیونکہ slightly solubel ہے barium hydroxide زیادہ ڈیزول ہو اب وہ یہ کہہ رہے ہے آپ میں solution بنائیں sample of lime water lime water کیا ہوتا ہے اس نے اوپر بتایا جہاں یہ درہ دیکھئے گا یہ statement بڑی important اس کے لیے lime water is a saturated solution of calcium hydroxide آپ بتا کیا کریں گے آپ water لیں کے باد اس میں calcium hydroxide ڈالیں گے اتنا saturated بنانا ہے جب نیچے solute بیٹھنا شروع ہو جائے تو آپ excess amount of calcium hydroxide ڈالو water میں maximum dissolve ہو جائے گا جو نہیں ہوگا وہ نیچے بیٹھ چاہے گے سلوشن آپ نے یہاں یہ لکھنا ہے سلوشن اس کے لئے پہلے ہیٹ نہیں کریں گے سلوشن کو نہیں سلوشن روم نیچے سلوشن آپ کا جو روم نیچے پر آپ نے جو آپ کو کہہ رہے ہو نا اس کو ریسے سلوشن ہوتی 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 اس کو سپر سلوشن سپر بس یہاں پر ایڈ ایکسیس اماؤن آف کیلشیم ہائیڈ ایکسیس اینٹو دی واتر ایسے دیکھو یہ جو آپ ہیٹ کی بات کر رہے ہو نا بیٹا یہ اس ٹائم لازم کرتے اگر آپ نے بتا کیا بنانے کے اگر آپ نے کریسٹل بنانے ہوتے پھر آپ اس کو ہیٹ کر کے evaporate کرتے اور پھر پھر کرتے تاکہ کریسٹل بنجے لیکن یہاں کریسٹلیزیشن نہیں صرف سلوشن بنانے تو ایڈ ایکسیس اماؤن آف کیلشیم ہیٹ ایکسیس ایڈ جب ایکسیس میں ڈالیں گے کچھ کیلشیم ہیٹ ایکسید سیڈ سیڈ داؤ ایکسید کچھ دیکھو اگر فیلٹر نہیں کروگے نا تو سلوشن تو وہ ہوتا ہے سلوشن کی جو ڈی ہوتی ہے جس میں solute homogenously mix ہو یہاں تو پھر اگر آپ filter نہیں کروگے تو solution نہیں ہوگا یہ how you would test for the presence of calcium iron in a sample of lime water ہم بتائیں یہ اس نے کہاں سے question کیا جی بیٹا یہ کہاں سے question آئے آپ دیکھیں آپ میں اسے باز بچے کہہ رہے تھے ایک دفعہ کہ ATP کے اندر جو کی ہے identification of ketine اور anine وہ کی ہمیں دیتا ہے تو ہی اگر کس طرح کے person یہاں پر آجائے اب تو یہاں آپ کے پاس نہیں ہوگی کون سے precipitate dissolve ہو رہے ہیں کون سے نہیں ہو سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ آجائے اپنے سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ بدیس میں ایک کر اچھا اب ابزرویشن کیا ہوگی وائیڈ پریسیپیٹیٹ آر فارم وائیڈ پریسیپیٹیٹ کیس وجہ سے بن رہے پتا ہے کیلشیم ہائیڈروکسائیڈ کی وجہ سے بن پریسیپیٹیٹ آر ان سولیبال اگر آپ ایکسس اپنے دالیں گے پیر بھی انسولیبال ہوں گے اس سے آپ کی ایڈنٹیفکیشن ہو جائے گی نیکس پریسیل دیکھیں آر 25 سنتیمیتر سامپل آف آف آیم 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 آس ٹھیک ہے اس نیک کنسیتریشن آف کیلشیم آیم 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 یہ اپ ڈسکا ملیرین لیاکشن Ps اب اکر اکر ایک مائک ف کروں نقب کرنے کے لئے جس کیا اور اسم طاقہforming تی learners clar open جی بیٹا آپ لوگوں سے بتائیں کون سا آپ titration کے اندر acid کا volume کرنے کے لیے آپ کون سا پریٹس use کرتے ہیں ہاں جی پپٹ اچھا میں یہ چارہ تک بچہ پپٹ بولے بیٹا دیکھو پپٹ ہوتا ہے وہ آپ ٹرانسپٹ کرنے کے لیے اگر آپ نے والیم کو ٹرانسپٹ کرنے ایک بیکر سے دوسرے بیکر میں ایک بلاس سے دوسرے بلاس میں ایک بلیم ترانسپر کرنا ہے پھر آپ کو ٹرانسپٹ کرنا ہے پھر آپ کو ٹرانسپٹ کرنا ہے لیکن یہاں پہتا ہے کہ آپ ٹیٹریشن کر رہے ہیں ٹیٹریشن ٹیٹریشن میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ٹیٹریشن میں ہوگا یہ یہاں پھلال کیلشیم ہیٹروکسائید اس نے پھلالسپ پہ رکھا ہے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ پھر بیوریٹ میں کیا ہوگا ایسیڈ ہوگا نا یا نہیں ایس سر تو اس لیے آپ نے یہاں پر ٹیٹریشن کر رہے ہیں ٹیٹریشن کر رہے ہیں پھر بیوریٹ کیونکہ ٹیٹریشن کے اندھر تو بیوریٹ use only ہے البتہ اگر وہ یہ کہتا ہے بھائی کہ یہ کیلشیم ہیٹروکسائید ٹرانسپر کرنا ہے ٹوینٹی فائیوک سینٹی میٹر انٹو دی کونیقل فلاسپ پھر کیا یوز کرنا تھا پھر بولیں اگر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ٹوینٹی فائیوک سینٹی میٹر بھی میٹر ہائیروکسائید نیوٹرلائزیشن میٹر ہائیروکسائید ہوتا ہے میٹر ہائیروکسائید اور ایسید کے درمیان اس کو بولتا ہے نیوٹرلائزیشن عیقشن اور نیوٹرلائزیشن ریکشن کی خاص بات کیا ہے خون بچہ مجھو بتائیں نیوٹرلائزیشن کی خاص بات یہ ہے پھر بناتا ہے ٹھیک ہے اب آگے چلیں لائن لائن واتر انڈالیڈ ایچیل سٹیٹ ورٹ ایڈر ٹائپ آف سبسٹانس مست بھی ایڈیٹ ٹو دی کونیکل پلاس بیٹا دیکھو بوت ہر کلرلیس دونوں کلرلیس ہیں آپ کو کیسے پتہ چلے گا بھائی کتنا ایسید ایڈ کرنا ہے یہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ نیچے کلشیوم ہیڈروکسائیڈ ختم ہو گیا مزید ایسید ایڈ نہیں کرنا تو کیا چیز مجھے ایڈیشنل کونیکل پلاس میں ایڈ کرنی پڑی گی انڈکیٹر 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 ایڈ کرتے ہیں تائٹریشن میں یاد نہیں ہے جب بھی آپ تائٹریشن کرتے ہیں پینوف سالین، میتھائل اورنج، میتھائل ریڈ تھائیمول سالین تو یہ آپ انڈکیٹر یوز کریں گے اب آج ہی بیٹا نمیریکل کچھ تائٹریشن کے اوپر دیکھو بھی گی فور دی ریکشن is given دیکھو جب بھی آپ نے کیلکولیشن کرنی ہے آپ سٹارٹ وہاں سے کیا کرو جہاں پر میکسیمم انفارمیشن given ہے اور آپ اس سے مول نکال سکتے ہیں ایکسیل کی کنسنریشن given ہے 0.05 مول پر کیوک ڈیس میٹر پر ایکسیل کا والیوم بھی given اس سے آپ مول نکال سکتے ہیں کیلشیم ہیڈر اکسائیڈ کا والیوم given ہے کنسنریشن نہیں given آپ نے کنسنریشن کیلشیم ہیڈر اکسائیڈ کی نکالنی ہے مول پر کیوک ڈیسی میٹر والیوم این کیوک سینٹی میٹر ڈیو آجیڈ بائی ون تھاؤزنڈ ریشو سے بھی آ رہتا ہے میں چلیں پورمٹا فیلال یوز کر رہا ہوں ریشو سے زیادہ آسان ہوتا ہے کنسنریشن کتنی آ رہی ہے بیٹا یہ دیکھو کتنی ہیں 0.05 والیوم این کیوک سینٹی میٹر کتنا ہے 20 ڈیو آجیڈ بائی ون تھاؤزنڈ تانیا کیا انسر آ رہتا ہے 0.001 0.001 اگر آپ ریشو سے نکالنا چاہتے ہو وہ زیادہ آسان ہے دیکھو ریشو سے کیسے نکالیں گے بیٹا یہ دیکھنا یہ دیکھو یہ ہے آپ کے پاس HCL کتنے مولز کتنے والیوم میں 1000 کیوک سینٹی میٹر مطلب 1 کیوک ڈیسی میٹر کا بیٹا مطلب ہوتا ہے 1 کیوک ڈیسی میٹر کا مطلب ہوتا ہے 1000 کیوک سینٹی میٹر میں کتنے مولز آ رہے ہیں 1000 کیوک سینٹی میٹر میں کتنے مولز آ رہے ہیں 0.05 0.05 تو 20 میں کتنے آئیں گے 20 کیوک سینٹی میٹر میں کتنے مولز آئیں گے X بس X نکال لو تو دیکھو وہی فارمولا بنے گا 20 times 0.05 divided by 1000 دیکھو وہی فارمولا بنے گا بلکل تو ریشو میتھرڈ زیادہ آسان ہوتا ہے یہ آپ کے پاس مولز آگے کس کے HCL کے اب بیٹا یہ دیکھو HCL کے جو مولز آئے ہیں بڑا HCL اور کیلشم ہائیٹروکسائڈ میں مولر ریشو کیا ہے اگر آپ ایک ویگن میں دیکھwait 2 ریشو 1 جتے مول HCL کے ہوں گے کیلشم ہائیٹروکسائڈ کے اس کے حال ہوں گے HCL کے اگر دس ہیں تو کیلشم ہائیٹروکسائڈ کے پانچ مول یوز ہوں گے اگر HCL کے بیٹا دو مول یوز ہو رہے ہیں تو کیلشم ہائیٹروکسائڈ کا ایک مول یوز ہو گا ہاں تو ایک سیل کے کتنے مول یوز ہو رہے ہیں 0.001 تو مولز آف کیلشیم ہائیٹروکسائیڈ will be half 0.001 divided by 2 کیا دیکھا بیٹا 0.0005 0.0005 مولز لیکن یہ یاد رہے کہ یہ جو کیلشیم ہائیٹروکسائیڈ کے مولز ہیں یہ کتنے والیوم میں آ رہے ہیں کتنے والیوم میں آ رہے ہیں کتنا والیوم آپ نے کونیکل فلاس میں لیا تھا بھئی 25 نیچے آپ نے کونیکل فلاس میں کتنا والیوم لیا تھا 25 یہ جو مولز آئے ہیں 0.0005 یہ کتنا والیوم میں آ رہے ہیں 25 میں آ رہے ہیں لیکن اب آپ کو سن پڑھو وہ کنسنٹریشن پوچھ رہے ہیں یاد رکھو بیٹا جو کنسنٹریشن ہوتی ہے وہ 1000 میں ہوتی ہے دیکھو مولز 1000 تیوک سینٹی میٹر آج کے باہد بیٹا آج کے باہد 1 تیوک دیسی میٹر کو آپ نے 1000 تیوک سینٹی میٹر پڑھنا ہے تو وہ آپ سے کنسنٹریشن پوچھ رہے ہیں تو آپ نے کیا کیا دیکھو آپ نے اوپر مولز نکالیں 0.0005 مولز کتنا والیوم میں نکالیں گے 25 میں تو وہ آپ سے پوچھ رہا ہے 1000 میں بتاؤ 1000 تیوک سینٹی میٹر میں کتنا مول آئیں گے x تو یہ ریشو کر لو فارمولا بھی لگا سکتے ہو میں دونوں سے کر دیتا ہوں اب اسنا کرنے جی آپ نے 0.0005 x 1000 divided by 25 کیا انسر آ رہی ہے تانیا 0.2 0.2 اکی بات ہے نہیں ایک میں یہاں سے دیکھ لیتا ہوں 0.02 x ٹھیک ہے میں یہاں سے بھی چک کر دوں بیٹا ہاں 0.02 ٹھیک ہے 0.02 بیٹا اگر یہ مشکل لگ رہے ہیں نا تو فارمولا یوز کر لو یہ دیکھو وہی اوپر والا فارمولا ہے گے دیکھنا ذرا میں مارک کر دیتا ہوں یہ فارمولا ہے جو میں نے ریڈ کلر سے مارک کی یہ نکالنا تھا مول آپ کے پاس ہے کتنا ہے 0.0005 یہ نکالنا ہے اپنے والیوم آپ کے پاس 25 کر دو تو اس سے بھی آ جائے گا ٹھیک ہے یہ فارمولا یوز کرو بیٹا آ جائے گا کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نہیں صرف ضرورت نہیں ہے نہیں شیئر اب یہ آپ نے یہ کنسنپریشن نکال لی اب وہ صرف کیا کہہ رہا ہے جب آپ یونٹس کو دیکھو آپ کو خود سمجھ آجائے آپ نے مول پر دیسی میٹر نکال لیا وہ کہہ رہا ہے گرام پر دیسی میٹر نکال لیا تو والیوم تو چینڈ نہیں ہو رہا صرف مول کو گرام ملے کے جانا ہے بھئی مول کو گرام ملے کے جانا ہے بس باقی کوئی فرق نہیں ہے یہ فارمول آپ کو بتا ہے بیٹا مول is equal to mass in gram divided by mr تو مول کتنے تھے آپ کے پاس کتنے مول تھے جی کیلشیم ہیڈر اوکسائیڈ کے 0.005 اس کو لے کے اس کو یوز کرنا ہے بیٹا کیلشیم ہیڈر اوکسائیڈ کے کتنے مول ہیں کیلشیم ہیڈر اوکسائیڈ کے کتنے مول ہیں 0.02 مول نہیں ہے بیٹا ہم 0.005 بلا کیوں نہیں میں بتا رہا ہوں دیکھو پہلی بات یہ جو مولز آئے ہیں اور یہ جو مولز آئے ہیں ان میں فرق بتائیں یہ مولز آپ کے پاس 25 کبک سینٹی میٹر میں ہیں یہ جو نیچے والے مول آپ نے نکالے ہیں یہ کتنے والیوم میں آ رہے ہیں یہ مولز کتنے والیوم میں آ رہے ہیں 1000 کبک سینٹی میٹر یا 1 کبک ڈیسی میٹر اب ذرا دیکھو وہ نیچے جو آپ سے گرام وہ کتنے میں پوچھ رہے ہیں وہ 1000 میں ہی پوچھ رہے ہیں 1000 میں پوچھ رہے ہیں آپ کو 1000 والے مول یوز کرنے یا 25 والے یوز کرنے 1000 والے 1000 والے کرنے تو 0.02 لوں گا نا 0.02 mass ایسے ہی آجے گا mass in گرام اور MR of calcium hydroxide کیلشیم ہائیڈ اکسائیڈ کا MR کیا ہوتا ہے ایک سکینے پاہل کالی 74 کیلشیم کا ہوتا ہے کیلشیم کا 40 ہو گیا اوکسیجن کا ہو گیا 16 ہائیڈوجن کا ہو گیا 1 اور یہ ٹائمز 2 کرتے جانے ہیں تو یہ 74 آجے گا ٹھیک ہے تو نیکس سپ میں آپ نے یہ کرنا ہے 0.02 ڈایسے ڈایسے 74 ڈایسے 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 تو یہ آپ کے پاس ڈایسے 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 1.48 1.48 gram per cubic decimeter next question پہ چلتے ہیں question no.3 transition elements are found in the middle block of the product table chromium has several isotopes manganese has only one isotope state what is mean by term isotope but isotopes جو ہیں جی بتائیں جی isotopes کیا ہوتے ہیں جا باش atoms of same element having same number of electron and proton different number of neutrons neutrons so neutrons سے physical properties determine ہوتی ہیں نہیں نہیں chemical same number of electrons in the outer shell in terms of same element having same number of protons and electrons and different number of neutrons different number of neutrons دیکھو یہ جو chemical properties ہیں chemical properties it depends on valence electron chemical properties اس پہ depend کرتی ہیں valence electron جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ isotope کی physical properties different ہے وہ اس پہ کہتے ہیں کہ اگر کاربن کو دیکھو بڑا کیا ان کے mass is different آرہی یا نہیں آرہی ایک کا 12 ہے ایک کا 13 ہے مس فیزیکل پروبرٹی تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ isotope کی فیزیکل پروبرٹی بڑا کیونکہ ان کے mass is different لیکن جو chemical properties کیونکہ ان کے پاس same number of valence electron straight nucleon number nucleon number mass number 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 آپ کا mass number means proton plus neutron تو مگانیز دیکھیں پیرا پیرا ٹیبل میں مگانیز بتائیں اس میں ہوگا مگانیز 25 اور 55 25 اور 55 پڑے دیکھو اس کے پاس 25 پروٹون 25 electron 55 minus 25 کیا آئے گا 30 نیوٹرون کتنے نیوٹرون آرہے مگانیز نیوٹرون اچھا آپ نے نیوکلیس کے اندر کا material بتانے نا وہ نیوکلیون number پوچھ رہے نیوکلیون 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 اور پروٹون کا سم نیوٹرون اور پروٹون کا سم جو میس ننبر ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے یہاں پر 55 لگتے ہیں نیوکلیون اچھا کمپلیٹی ٹی بل تو شوید نیوکلیون 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 کرومیوم اس کو دھیان سے دیکھیں کرومیوم پہلے میں آئین کی بات کرتا ہے پہلے فور 52 پہلے ایٹم کو دیکھتے ہیں 24 پروٹون 24 الیکٹرون اور 52 مائنس 24 کتنا بنتا ہے نیوٹرون 28 28 نیوٹرون اب پیٹے دیکھو اس نے پوچھا ہے کرومیوم 3 پلس کرومیوم 3 پلس کا کیا مطبع 3 الیکٹرون کم ہو گئے 24 کے بجائے کتنے الیکٹرون ہوں گے 3 الیکٹرون 21 الیکٹرون بھائی پروٹون تو اتنے ہی ہوتے ہیں اور نیوٹرون بھی ہوں گے 28 نیوٹرون پروٹون 24 نیوٹرون 28 اور الیکٹرون 21 ہے 24 28 21 ٹھیک ہے one chemical probability of transition element that they form color compound give the colors of the folving hydrated salt hydrated کا مطلب اس میں water add copper sulfate dot 5 h2 یہ blue ہوگا شاہباز hydrated cobalt color cocl2 dot 6 h2 اس کا color ہوتا ہے pink اور اگر اس میں water نکال دوں اب ایک اور چیز بتاؤ ساتھ میں اگر میں اس میں water نکال دوں تو پھر پھر سل پھر کیا ہو جائے سر بلو بلو شاہباز state other chemical properties of transition element it has variable oxidation state بٹا اس کی variable oxidation state ہوتی ہے جیسا کہ اپنے دیتا ہوں ایرین ایرین کے اوپر چارج 2 پلس بھی ہوتا ہے 3 پلس بھی ہوتا ہے اس طرح آپ مگنیز دیکھ لو MN 2 پلس بھی 7 پلس CR3 پلس بھی CR پلس 6 بھی تو variable کا مطبع ہے کہ oxidation state ہوتی رہتی ہے اور کیا chemical property ہوگی شاہباز بھائی ایک ایز آ کیٹالیس دیکھو بٹا کی جو کلر ہے نا باز بچے کہہ رہے ہوتے سب کلر تو فیزیکل پل بیٹی یہ کیوں کیمکل میں لکھتا جس کے میں آپ کو proof دیتا ہوں iron 2 کا کلر ہوتا ہے اور iron 3 کا کلر ہوتا iron 2 گریری سا ہوتا iron 3 brown ہوتا iron 2 اور iron 3 میں فرق کیا بولو ایک electron کا ہی تو فرق ہے ٹھیک ہے اچھا اب آگے چاہتے ہیں تو اس لیے کلر کا ہونا یہ chemical property transition ریکٹیو گروپن میٹلز سوفٹ ہوتے ہیں ریکٹیو ہوتے ہیں لیس ڈینس ہوتے ہیں ہلکے ہوتے ہیں جبکہ جو transition میٹلز ہوتے ہیں یہ ہارڈ ہوتے ہیں یہ اس کے ساتھ ساتھ لیس ریکٹیو ہوتے ہیں اور ان کی ڈینسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے یہ لیس ریکٹیو ہوتے ہیں تو ہم ان کو as a catalyst use کرتے ہیں کہ ریکشن میں خود participate نہیں کرتے اچھا conduct کرتے electricity کو اور hammered into shape malleable ہیں transition metals and groupan elements are metals they share many physical properties including the ability to conduct electricity تمام metals بسے current pass ہوتا ہے کیوں کیوں بیٹا free یا mobile electron یا delocalized electron یا sea of electron کچھ word use کر سکتے free electron mobile electron sea of electrons hammered into shape metals of different shapes convert کر سکتے ہیں یہ کس وضع property کا نام کیا ہے strong ionic bonds trance element ڈیفر 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 بیٹا میں نے آپ سے کہا ہے کہ جو transition metals ہوتی ہیں وہ hard ہوتے وہ اس نے بتا دیں ٹرانزیشن metals least reactive dents ڈیفر یہ نہیں بتایا چک کرو یہ نہیں بتا یہ بتا سکتے ان کی higher density transition میٹ پوائنٹ بھی ہوتا یہ بیٹا بلکل اچھا وہ physical properties کہہ رہے نا اب وہ physical properties کہہ رہے chemical نہیں کہہ رہا دنسیٹی فیسیکل یہ تو فیسیکل یہ بلکل ٹھیک ہے دوسری آپ کیا سوچیں گے melting point جو ہائیر melting point ان کے melting point کیوں ہائی ہوتے کیون میٹیلک bond ہوتے ہائی melting point ان کے melting point ان کے دنسیٹی ہائی ہوتی نیکس پر آئیں جی فلورین اور ہیلو جن سجز دی اپیرنس آف فلورین فلورین پیل یلو گیس ہوتی پیل یلو گیس پیل پیل کہتے ہیں تھوڑا سا لائٹ پیل یلو گیس اچھا یہ دیکھ لیں آگے اس نے آپ سے مولیکل فارمولا پوچھ ہے فلورین بیٹ سیلفر ٹوپارما کمپاؤنڈ اچھا ایک کمپاؤنڈ ہے جس میں صرف فلورین اور سیلفر ہی ہے اور اس میں سیلفر کی پرسنٹیج ہے 25.2 پرسنٹ مولیکل میس بھی یہ بنا اچھا ہنڈڈ مائنس 25.2 نہ کر دیں جا دو ہی چیزیں ہیں اگر دو میں سے ایک کی پرسنٹیج بتایا تو دوسرے کے ہنڈڈ مائنس کر کے آجائیں گی کیا رہی ہے جی جی بتائیں گے ہنڈڈ میس 25.2 سیونٹی پوائنٹ ایک پولین جی اچھا اب دیکھیں آپ نے کیا کرنا جی اب ایک ٹیبل سا بنائیں گے دیکھیں یہ پرسنٹیج بے میس ہے تو بس اس کو میس لکھ لیں میس اس میں آپ کے پاس سیلپر ہے اور ایک آپ کے پاس فلورین ہے جو سیلپر کا میس آ رہا ہے 25.2 فلورین کا رہا ہے 74.8 دوسرے پتہ کیا ہوگا اس کے مول 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 کیسے نکالتے ہیں ان کے اٹومک محس کو دوائی کریں گے تو 25.2 سیلپر کا کتنا ہوتا ہے 32 فلورین 74.8 اس کا اٹومک محس محس اس کا اٹومک محس کتنا ہوگا فلورین کا کا 25.2 2 3 2 0.7 8 75 74.8 2 3 3 3 3 اچھا اب بیٹا آپ کے پاس یہ مولز آگئے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے پتا کیا کرنی ہے مولز کے پاس ان کی ریشو نکالنی ہے ریشو کا بیٹا یہ مطلب ہے کہ جو اس میں لیسٹ ہے اس سے دونوں کو ڈوائٹ کرنے لیسٹ نمبر کونس ہے سلفر والے ہیں اس سے دونوں کو ڈوائٹ کرنے صرف وہ ایمپیریکل فارمولا کے لیے نہیں ہو جاتا پہلے ایمپیریکل نکلے گا تب ہی مولیپل میں نکلے گا پہلے ایمپیریکل یہ تو نکالنا ہے آپ پہلے ایمپیریکل نکالو گے تو مولیپلے فارمولا نکلے گا اچھا یہ تو آپ کے پاس آجے گا بیٹا ذرا دوائٹ کر کے دیکھیں 3.9368 divided by 0.7875 4.995 کہہ رہیں گے بھئی اس کو 4.995 آگیا آپ کے پاس اب آپ کے پاس بیٹا یہاں پر جو آ رہے ہیں یہ S1 آ رہے ہیں اور SF5 آ رہے ہیں کیا آ رہے ہیں جی This is the empirical formula یہ کیا آیا آپ کے پاس ابھی بولو empirical formula ہے تو میں اس کو بہتا یہاں سائٹ پر لکھ رہا ہوں empirical formula آپ کے پاس آ گیا ہے S5 پہلے اس کا میس نکال لیں گے ذرا ایک منٹ empirical میس ذرا نکال لیے گا empirical formula کا empirical میس مطلب ایک سلپر ہے پانچ کلورین ہے سلپر آپ کے پاس ہوتا ہے 32 ڈیٹو کلورین بڑھا آپ کے پاس ہوتا ہے 19 سلپر اس کو ایڈ کرتے ہیں نا 19 ڈیٹین ٹائنس 5 ڈیٹی ٹو ڈیٹو 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 تو سوری تیسرا سٹیپٹہ یہ ہوگا دیکھو کہ جو n ہوتا ہے نا اس کو سر کس کو ملٹیپلائی کرنے SF5 SF5 کو n سے ملٹیپلائی کرنا n کیا آپ کے پاس n کیا ہے جی آپ کے پاس n نمبر ہوتا ہے n کوئی بھی نمبر ہے بتائیں کہ n کیا ہے 2 2 ہے تو آپ اس n کو مطلب 2 کو ملٹیپلائی کریں گے SF5 کے ساتھ تو یہ S2 ہو جائے گا اور F10 ہو جائے گا تو یہ بنے آپ کے پاس ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے اس n کے ساتھ ٹھیک ہے تو n میرے پاس 2 تھا n میرے پاس 2 تھا آپ اس فارمولا کو یوز کرلو نا بھئی اگر مشکل آ رہی ہے اسی والے کو n کی جگہ 2 رکھو ایمپیریکل میس ادھر جا کے ملٹیپلائی ہو جائے گا تو اس کی ہے S2F10 بن جائے گا ایسا نیکس دیکھیں جی نیکس ہے ہمارے پاس سمجھے آگے تانیا ncl3 is a covalent compound completely dot and cross zagram to show the electron arrangement in a molecule of ncl3 show the outer electron بتائیں دیکھو آپ کو پتا ہے nitrogen belongs to 5th group تو nitrogen کے outer shell میں 5 electron 1 2 3 4 5 یہ بات کو آپ کو کہاں سے بتا چلے گی periodic table سے کیونکہ ncl3 کے outer shell میں 5 electron ہوتے ہیں یہ میں نے ایک ایک electron ڈال دیا اب جو clorine ہے اس کے outer shell میں 7 electron ہوتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 آپ لوگ بتا ہے کیا غلطی کرتے ہیں clorine کے remaining electron نہیں ڈالتے 1 2 3 4 5 6 7 یہ آپ کے پاس بتا یہاں پر بن گیا ہے next دیکھیں میں رہت رہی میں سیارت آج ختم ہو جائے نہیں مجھے نہیں لگتا آج جو ختم ہو جائے lithium fluoride is an ionic compound complete the dot and cross diagram to show the outer electron arrangement and charges of the lithium fluoride پڑے دیکھو LICL میں Li plus 1 ہے CL minus 1 ہے اب آپ کے بات یاد رکھیں ہیں کہ Lithium جو ہیں اس کے پاس 3 electron ہوتے ہیں first shell میں 2 electron second shell میں 1 electron بس جب یہ اپنا 1 electron lose کر دے گا بھئی after losing the electron تو بتاؤ Lithium کے پاس کتنے کتنے shell بچیں گے 1 صرف پہلا shell بچے گا اور پہلے shell میں maximum electron کتنے آسکتے ہیں بھئی 2 2 تو یہ 1 electron Lithium کا یہ دوسرا electron Lithium کا اور اس پر plus 1 4 اور اب دیکھو chlorine جو ہے chlorine کے پاس بیٹا 3 shell ہوتے ہیں پہلا shell یہ دوسرا shell اور یہ تیسرا shell اور outer shell میں chlorine کے پاس 7 electron ہوتے ہیں تو یہاں دیکھو اس نے 8 electron اس سے 2 shell draw کی ہوئے تو لہٰذا آپ کو ایک shell اور draw کرنا ہے یہاں پر یہ بات دیکھ لیں آپ کو ایک shell اور draw کرنا ہے پہل اور پھر اب آپ کو اس میں بیٹا electrons 4 5 6 7 پہلا ایک electron gain کیا ہو تو minus 1 1 لکھنا لازمی نہیں ہے ٹھیک ہے صرف plus minus 2 لکھ چکھ ٹھیک ہے چیک کر لیں اس میں بھی مسلا ہے اچھا لی 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 اچھا 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 لی ایونک کمپاؤنڈ کو اگر آپ نے میلٹ کرنا ہو تو وہ آسانی سے میلٹ ہو جائیں گے یا مشکل سے ہوں گے ایونک کمپاؤنڈ مشکل سے ہوں گے اس پر سٹرانگ الیکرو سٹیٹک پورس اپ اٹریکشن ہوتی ہے نا تو جبکہ جو کوولینٹ کمپاؤنڈ ہیں ان کو اگر آپ نے میلٹ کرنا ہو تو آپ کو کیا بریک کرنا پڑتا ہے کوولینٹ باونڈ یا ویک آئی ہے نا یہ بتائیں جی شاہ بات بیٹا یاد رکھنا یہ جو ncl3 ہے نا جس میں لوگا آپ کو دیکھنا پڑینا چلیئے آپ کو زیادہ آسانی سے سمجھ جائے گا آپ جب گھروں میں باونڈ کو بوائل کرتے ہیں تو آپ کیا لوگا میں کوولینٹ بہاونڈ بریک کر رہے ہوتی ہے یا ای 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 ف بریک کا آئی ای 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 شہر تو آپ بتائیں گے in liethium koloride strong electrostatic force of attraction between oppositely charge ions why in NCL3 weak intermolecular forces are present okay 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 question just now you will try to try yourself tomorrow 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 مجھے امید ہے جلدی ہو جانا چاہیے تو اس کے ساتھ ایک ایٹی بھی ہم ایڈ کریں گے اور آپ کو میں نے بتایا ہے کہ آپ لوگوں کا بیٹا سیچے دے کو موقع ہوگا اس میں میں ایم سیچے دوں گا اور سٹرکچل کوئسن ہوں گے تو آپ یہ سیچے دے سے پہلے پہلے تھیاری کرنے ٹویل وکلاک آپ کا ٹیسٹ ہوگا او کچھے ایٹی دوں گا ایٹی دوں گا ایٹی دوں گا ایٹی دوں گا اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ دی ریکشن سکین شوز 5 آرگینک کے Gشن نمبر 1 تو 5 یہ تقریباً نا آپ کے اس میں آرگینک کے ساتھ ساری ریوائز ہو لائے گی یہاں سے وہ سٹارٹ کر رہا ہے شوگر سے ٹھیک ہے شوگر سے بنا رہا ہے ایتھانول آپ نے یہ reaction پڑا ہوگا بیٹا گلوکوز سے ایتھنول شگر سے ہی بنتا ہے گلوکوز سے ہی بنتا ہے C12H22O11 اس میں پھر دو تین سٹپس ہوتے ہیں پہلے گلوکوز and then ایتھنول میں آپ جاتے ہیں آپ شگر سے ہی بنا سکتے ہیں اور گلوکوز سے ہی بنا سکتے ہیں شگر اور گلوکوز میں فرق پتے ہیں شگر ہے C12H22O11 گلوکوز ہوتا ہے C6H12O6 آپ کس لیبز میں گلوکوز والا reaction شامل ہے کیونکہ شگر والا reaction اچھا یہ تو بھٹا fermentation ہے یہ فرمنٹیشن یاد ہے نا گلوکوز سے آپ ایتھنول بناتے ہیں اس کو تو فرمنٹیشن بولتے ہیں بائیو کیمیکل پواسسس ییسٹ اس میں یوز ہوگا وہ انزائن دے گا اور یہ کیونکہ ایپسنس آف آکسیجن reaction اچھا پھر دیکھیں کہ جو reaction number 2 ہے ایتھنول یہ کونسا reaction ہو رہے ہیں یہ combustion ہو رہی ہے ایتھنول کے combustion ہو رہی ہے اور آپ کے پاس کاربن ڈائیوکسائیڈ اور واتر بن رہا ہے یہ ہوگی آپ کی combustion اب اس میں اگر آپ دیکھیں reaction number 3 الکین سے ایتھنول کیسے بنتا ہے الکین سے ایتھنول hydration addition of steam آپ الکین کے اندر steam add کرتے ہیں water ایتھنول بنتا ہے تو یہ آپ کا hydration ہو رہی ہے ادھر hydration ہے ادھر کیا ہو رہا ہے بھئی الکین سے الکین کیسے بنتا ہے unsaturated سے saturated hydrogenation addition of hydrogen ہو رہا ہے یہ آپ کا میں نے بتایا ہے reaction 2 combustion ہو رہا ہے reaction 1 آپ کو بتایا ہے بیٹا یہ آپ کا fermentation ہے biochemical process جس میں living organism use کرتے ہیں یا پھر ایتھنول سے ایتھنول سے compound C بنا رہا ہے اچھے name the reaction 1 رہا ہے reaction 1 کو بتایا ہے fermentation reaction 1 is fermentation fermentation کے بارے میں یاد رکھیں کہ this is a biochemical process جس میں آپ کیا use کرتے ہیں living organism use کرتے ہیں یا yeast یا پھر bacteria یہ اس پہ use ہوگا اچھا cider water میں جا رہا ہے تو this is combustion reaction اور اس کی تو ایکویگن ہوگی بیٹا ایتھنول کا فارمولا کیا ہوتا ہے CH3 CH2 OH اس کو اب ایسے لکھ دو C2 H5 OH اور اس کو burn کرو in the presence of oxygen تو carbon dioxide بنے گا اور ساتھ میں water بنے گا اب hydrogen کتنے 6 ہیں تو 3 moles of water ٹھیک ہے oxygen کو balance کر لو یہاں کتنے oxygen ہیں بیٹا بتائیے گا product والی سائٹ پر product والی سائٹ پر اتنے اوکسجن آرے 7 7 تو آپ کو یہاں 2 کے بیچے کیا لیکھنا ہے 3 لیکھنا ہے بتا کیوں 3 2 is 6 اور 1 7 اکثر بچے اس ایتھانول والے کو بھول جاتے آپ کا یہ کو الکین اے سے بن رہے ہے ایتھانول تو کہہ رہے کہ الکین کیا ہوگا what is الکین دیکھو ایتھانول میں کتنے کاربن آتے ایتھانول میں دو کاربن ہے اس کا مطلب ہے دو کاربن والا الکین ہوگا نا یہ ایسے ریاکشن ہے اگر آپ کو یاد ہو یہ ہے آپ کا ایتھین CH2 دبل باند CH2 اس میں آپ واتر کر رہے ہو کیا ہوگا ایک کاربن پر ایتھانول دوسرے کاربن پر ایتھانول چاہے اور یہ آپ کے پاس دیکھو ایتھانول بن رہا CH3 CH2 OH دیکھو ایک کاربن پر OH ایک کاربن پر ایتھ ایتھ ایتھین C2 H4 ٹھیک ہے جی آپ state the type of reaction that occurs during reaction 3 پر ایک ایک reaction ہے this is the addition reaction ھیک hydration بھی کہ سکتے جو hydration ھیک وہ بھی ٹھیک ہے hydration addition of water ہوتا ہے تو addition reaction addition reaction state the reagent and condition needed for reaction 3 یہ بڑا important ہے یہ جو reversible reaction but اس کے لیے کہہ رہا ہے کیا 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 نہیں steam ٹھیک ہے condition کا مطلب temperature catalyst pressure ہاں 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 62 70 atmospheric pressure اور catalyst کون بچہ بتائے گا hydration of alkene مطلب آپ alkene میں steam at کریں گے تب یہ conditions دینی ہوگی تب reaction ہوگا اور یہ بھی یاد رکھے گا کہ reaction آپ کا reversible ہے this is reversible reaction next دیکھیں alkene A is converted into alkene B in reaction 4 straight the reagent and condition for reaction 4 دیکھیں جی reaction 4 میں یہ آپ alkene تھا alkene میں جا رہے alkene alkene میں کیسے جاتا ہے دیکھو یہ آپ کا alkene ہے CH2 double bond CH2 آپ اس میں کیا ایڈ کرتے ہو hydrogen in the presence of nickel catalase اور heat دیتے ہو 250 سے 300 degree celsius کیا ہوگا یہ hydrogen دونوں کاربن پر ایڈ ہو جائے گا double bond جائے یہاں سے تو آپ کے پاس یہ چیز بنے گی دیکھو ایسے ہر کاربن کی اوپر ایک ایک hydrogen this is ethane this is addition of hydrogen یہ hydrogenation so state the reagent reagent کا مطلب reaction کون سے hydrogen h2 اچھا condition کیا ہے heat کرنا ہے and catalyst catalyst کون سے ہے mention کر دیں اچھی بات ہے nickel nickel is catalyst next question پر state the general formula of alkane alkane کا general formula کیا ہے cn h2 n plus 2 اگر alkene کا پوچھتا تو کیا cn h2 1 مطلب جتنے carbon hydrogen اس کے double ہونے تھی next question دیکھیں ethanol is oxidized in reaction 5 by heating it with dilute sulfuric acid and one of and one other reagent identify the reagent in reaction 5 دیکھیں آپ کو اگر یاد ہو کہ ethanol جو ہے na ethanol کا ایک بڑا ہی important reaction ہے جو sulfuric acid کی presence میں ہوتا ہے اور اس کے result میں ester بنتا ہے چلیں بتائیں تو وہ کس سے reaction کرتا ہے ethanol carboxylic acid سے یہ reaction تو بہت important ہے carboxylic acid plus ethanol reversible reaction ہوگا concentrated sulfuric acid ester اس میں بنتا ہے ساتھ میں water بنتا ہے تو ہمیں کہاں سے hint ملے گا یہاں سے بیٹا hint ملے گا کہ ethanol oxidized ہو رہے sorry in reaction 5 sorry 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 اچھا پہلے oxidized ہو رہے ٹھیک ہے پہلے تو یہ وہ بنائے گا پہلے یہ بنائے oxidize ہو کر carboxylic acid sorry پہلے carboxylic acid بنائے گا کیونکہ ethanol is oxidized in reaction 5 by hitting with W and one other reagent straight یہ میں نے جو esterification کر دیا یہ نہیں اس پہ کرنا آپ نے اس پہ یہ کرنا کہ CH3 اس کو ایسے کریں CH3 CH2 یہ ہے اب وہ اصل میں اس کو oxidize کر کس کو ایتھانول اس کی oxydation کیسے ہو دو ایٹومک oxydation ہوں گے اور کون کرے گا acid 5 k2 cr2 7 اب آپ کو بتاتا ہوں کہ alkohol کی oxidation کیسے ہو پہلے کچھ چیزیں آپ کو سمجھ جانے ہیں وہ یہ جو functional group ہوتا ہے اوہ چیز functional group functional group کے ساتھ والے carbon کو alpha carbon ہے ٹھیک ہے ایس اس کا نام رکھا ہو اور alpha کے ساتھ والے carbon کو بیٹا کرو اب ہو گا جب اس کی oxidation ہوگی oxidation کا منطب ہے loss of hydrogen addition of oxygen بڑا ہوگا یہ کام کہ ایک hydrogen آپ OH سے remove کرو اور دوسرا hydrogen آپ alpha carbon سے remove کرو یہ کیا بن گیا بھائی کیا بن گیا یہ water اور جو دوسرا sorry یہ آپ کا oxygen آجے گا alpha carbon اور hydrogen کے درمیان میں اس کو مارک کرتا ہوں گرین کلر سے ادھر آئے گا اس کے درمیان آجے گا اس کے درمیان آئے گا دیکھنا کیسے CH3 یہ تھا C اب یہ ڈبل ڈو ہو گیا اور یہ OH دیکھو جو نیا hydrogen ہے وہ یہ آئے بیٹا یہ اس H کے درمیان اس کاربن اور H کے درمیان نیا hydrogen ایڈو پر ساتھ میں بنا ساتھ بنا water اگر آپ اس کو سیدھا کر لکھو تو یہ ایتھانوک ایسی دبائی this is ایتھانوک ایسی CH3 C ڈبل بانڈ O OH ایتھانو ایتھانو and one other reagent K2 CR2 O 7 identify the reagent other reagent in reaction 5 تو کیا ہوگا پیدا 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 مانگنیٹ جو پیدا مانگنیٹ دکھے گا وہ بھی ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے پیدا مانگنیٹ بھی لیکن to best ہے وہ آپ لکھتے K2 CR 207 potassium dichromate potassium dichromate یہ آپ نے لکھنا ہے لیکن جو بچہ وہ لکھے گا اس میں مطلب camylophore وہ بلکل ٹھیک ہے بیٹا وہ بھی ٹھیک ہے لیکن color change کا فرق آپ کو یہ ہاتھ رکھتے ہیں بچہ بتا سکتے ہیں اس پر کیا color change ہوگا جو بھی reaction ہوں اب اس کو میں بہت کلیئر کر لکھتا ہوں آپ کو سمجھائی لکھنی ہے کیونکہ اگزیم میں تو آپ اس کو سمجھانا نہیں ہے اگزیم بیٹا ایسے لکھے گا CH3 CH2 OH 2 moles of atomic oxygen وہ اس طرح لکھتے acidified CR2 07 2 minus heat اور CH3 C CR2 7 کلر چینج کیا ہوگا orange to green اور K منو 4 کا کلر چینج کیا ہوتا ہے purple to colorless name homologo series of compound C belongs to compound C compound C compound C کون سے belong کر رہے کون سے homologo دیکھیں draw the structure of compound C show all of the atoms and all of the bonds تو ٹھیک ہے ہم نے اوپر اوپر ایسے draw کر دیا تھا لیکن یہاں پر آپ کو ایسے کرنا ہے تمام bond شو کرنے بیٹا ایسے کر دیکھے کوئی bond ایسا نہیں ہونا چاہی جو آپ کا جس لیل اگر نیکس پر آئیے گا question number six اچھا بیٹا دیکھ question is about polymers یہ question تھی polymers سے ہے اور polymer x is a condensation بیٹا condensation polymerization کیا ہوتا دو یہ آپ نے بھی کہی یہ ٹھیک ہے بیٹا condensation polymerization جو ہے اور addition polymerization اسے فرق درہ دیکھیں addition کے اندر جو monomers ہیں وہ unsaturated ہوتے ٹھیک ہے اس پہ carbon carbon double bond ہوگا اور جب انتا reaction ہوگا تو only polymer is formed کوئی small molecule نہیں بنے گا تو polymer x is a condensation polymer part of the polymer x is shown کون بچہ بتائے جی اس میں کون سا functional group نظر آ رہی ہے یہ ریکشن ایسے ہو رہا کہ carboxyl سے OH alcohol سے H نکل رہا carboxyl سے OH اور alcohol سے H نکل رہا ہے carboxyl سے کیا نکل رہا OH نکل رہا ہے یہ جو آپ نظر آ رہا ہے یہ alcohol ہے یہ alcohol لگاؤ ہے اس کا OH ہے تو اب مجھے بتائیں کہ کتنے water نکل ہوں گے کتنے water کے molecule یہاں سے نکل ہے 3 3 کیسے بیٹا چھو باش 3 کیسے نہیں کر رہے جلدی سے بتائیں سر وہاں پہ دو منور میں دکھا رہے تیسرے کا دکھا نہیں رہے لیکن مطلب alcohol رہا ہے آپ نے جب تک کس سیکشن کو نہیں سمجھ ہوگی دیکھو یہ پارٹ آپ کا کہاں سے آرہے بتائیں carboxylic acid carboxylic سے آرہے کیوں مجھے پتہ چلا کیونکہ c ڈی 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 یہ پارٹ کہاں سے آرہے alcohol سے آرہے اچھا پھر آپ یہ دیکھو یہ پارٹ کہاں سے آرہے یہ ڈی carboxylic نا اور یہ آپ کا الکوہل سے آرہے یہ الکوہل پارٹ ہے یہ الکوہل ہے this is الکوہل یہ آپ کا ڈی carboxylic یہ آپ کا پھر الکوہل اور یہ آپ کا ڈی carboxylic ٹھیک ہے تو اس لیے اب میں اگر اس کو یہاں پر ڈی carboxylic یہ پیٹا ڈی carboxylic آیا پھر الکوہل الکوہل پارٹ پھر پیٹا ڈی carboxylic اور پھر پیٹا یہ آگے الکوہل پارٹ دیکھو نہیں یہ اچھا اس نے نہ یہاں پر صرف اس section کا پوچھا ہے پہ یہاں سے start کر رہا ہے اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کر رہا ہے یہاں سے start کر رہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں تک وہ end کر رہا ہے دیکھو یہ اس نے add کیا ہوئی یہ ہی یہ یہ کاربوکزلی کا OH یہ کاربوکزلی کا OH یہ کاربوکزلی کا OH یہ مجھے بتاؤ یہ چیز بن رہی نہیں بن رہا ہے کتنے water نکل رہے کتنے water نہیں کر رہے تین water کے molecule نکل رہے تو بیسکیلی آپ کو اس پارٹ آف سٹرکچر کو بنانے میں یہ سٹرکچر ہی تو بنائے یہ 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 کٹ کر رہا ہوں اور میں یہ یہ پارٹ میں نکال دی اس کو انکلوٹ نہیں کرنا یہ اس پارٹ کا پوچھتا تین water کے مولیکیل رہے اچھے نیکس پارٹ پر آئے نیکس پسل پر کمپلیٹ دی سٹرکچر آف دی ٹو مونومر used to میک پولیمر X بنا چکے بیٹا ایک ڈائی کار باکس لکھ ہوگا یہ جو آپ کا بلینک باکس ہے یہ ڈائی کار باکس لکھ ہے اور جو آپ جس میں شیڈ ہوا ہے گری شیڈ یہ آپ کا ڈائی 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 اچھا what type of condensation polymer is X polyester what type of condensation polymer کون se polymer بن رہ بھئی کون se polymer بن رہ ہے polyester polyester part of polymer y has the structure shown straight the number of different types of monomer needed to make polymer y yes اب یہاں دیکھتے ہیں بھئی یہاں پر آپ کے پاس کون کون سے وہ آرہی دیکھو اس میں سکوڑ آپ ایڈنٹیفائی کرتے ہیں یہاں پر کہ ایک آپ کے پاس یہ پہلے اس کو چیک کرتے ہیں ایک آپ کا یہ لگ رہے اور یہ لگ رہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں اس طرح کے مونومرز کام کر رہے ہیں ایک کار بوکس لکھ ہے اور ایک سائیڈ پر او ایچ لگا ہو ہے دیکھو دوسری سائیڈ پر دوسری کسی کاربن چین کے ساتھ سی ڈبل بوان لگا ہو گا تو سمجھ انا اس کا او 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 بنایا اس کو کمپلیٹ کریں اس کو کیسے کمپلیٹ کریں اس کے اندر شیئڈ ہو آیا یہ آپ نے شیئڈ کر دیئے اس کا مونومر بنا کر دیکھیں اس کا کیا بنے گا سی ڈبل بوان او 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 باکس اور یہ او بتاؤ یہ کتنے طرح کے پولیمر ہیں ڈیفرن ٹائپ کے ایک ٹائپ کے یا ڈیفرن ٹائپ جو میں نے ڈراؤ ہی ایک سائیڈ پر کاربوکس لگا ایک سائیڈ ٹائپ کے مونومر یا ڈیفرن ٹائپ سائیم ٹائپ کے ہیں وہ کہہ نمبر ٹائپ آف مونومر کی ایک ٹائپ کے مونومر ہے ٹھیک ہے تو اس کو تھوڑا سا یہ ٹریکی ہے اس میں آپ نے دیکھنا ہے ایسٹر لیکن ایسٹر بنانے کے اور طریقے بھی ہوتے ہیں ڈائی کاربوکس کی بجائے کس طرح بھی بنا سکتے ہو کاربن چین کے ایک سائیڈ پر نا ہے یہ آپ کا ایک ایڈیشنل اس میں کوئی فنکشنل گروپ تو نہیں ہے نا سارے کاربن کاربن بان کاربن ہائیڈیجن بان اس کا مطلب ہے یہ الکین سے بنا ہو ہے الکین اور جو اس پر دیبل بان ختم کر دی تو اس میں رپیٹنگ یونٹ جنڈو دو کاربن کے بار جو آپ نے رپیٹنگ یونٹ مارک کیا ہے بس ان دو کاربن کے درمیان ڈبل بان 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 ایسے نام کیا ہوگا جی اس کا نام بتائیے نام کیا اس کا شو آل دی ایٹم یہ غلط ہو جائے آپ تمام بان شو کرنے تمام بان شو کرنے ہیں تو ایسے لکھنے اب ایسے یہ لکھیں گے تو غلط ہوگا شو آل دی ایٹم آل دی بان ایسے لکھنے بتائیں جی اس کا کیا وہ ہوگا جی باتا اس کا نام بتائیں گے بیوٹوین اس کا نام ہوگا بیوٹ ٹوین دیکھو نا دیس دیس لانگ کاربن چین یہ لانگ کاربن چین ہے نا یہ لانگ کاربن چین ہے اس میں کاربن نمبر ون یہ کاربن نمبر ون ہے یہ کاربن ٹو ہے یہ ٹھری ہے یہ فور ہے چار کاربن ہیں بیوٹ بیوٹ ہوگیا اور ٹو این اس کا نام ہوگا بیوٹ ٹو این نیم دی کیمیکل process used to make the monomer that form polymer z دیکھو آپ نے ایسا کیمیکل پروسس بنا پڑا ہے جس میں z کیمیکل z is alken sorry 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 polymer z آپ کا alken ہے اب وہ الٹا question پوچھ رہے ہیں وہ کہہ رہا کہ آپ ریکشن بتائیں جس سے ہی جو آپ کا پولیمر تھا نا جو کہ saturated z ہے polymer z آپ کا alken ہے کہہ رہا کوئی ایسا reaction بتاؤ جس سے alken آپ کا alken میں چلا جائے monomer بن جائے ایسا کون سا reaction ہوتا بھئی جس سے alken alken میں جا رہا ہے جس سے alken alken میں جا رہا ہے جی بیٹا بولیں ایسا reaction کا کیا cracking نہیں ہوگا کیوں خموش بیٹھے ہیں کیا یہ cracking نہیں ہوگا cracking cracking میں alken کیا ہوتا ہے alken کو آپ ٹوٹنے اور alken میں جاتا ہے تو یہ پوچھ رہے پولیمر z کہہ رہا کہ نیم دی کیمیکل پروسیس منومر آپ نے منومر بنانا ہے منومر آپ کا کیا یہاں پر alken ہے اور پولیمر کیا alken ہے تو alken سے alken کیسے بنتا ہے اس process کا نام بتائیں تو اس process کا نام ہے cracking ٹھیک ہے جی اچھا اب ہم ATV start کرتے